بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں جمعہ کشمی میں جس طرح سے تیسرے فیز میں انتناک سیٹ پر ووٹنگ ہوئی ہے اور بہت مایوس کن وہاں کا ووٹنگ پرسنٹیج رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے وہاں ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بائیک آٹ کی کال دی گئی بند کی کال دی گئی لوگوں کو ڈھرایا گیا دھمکایا گیا نوبت یہاں تک آئی کہ جو خواتین اپنے گھر سے باہر نکلی ووٹ کرنے کے لیے وہ بھی اپنے چہروں کو ڈھک کر تاکہ ان کو پہچان نہ سکے اس طرح سے وہ باہر نکلی اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں پر کمنٹس کیے گئے تانے تک کسے گئے تو فیلحال اس طرح کا ماحول بنتا ہوا وہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں وجہ کوشک جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ان سی پی سے وہاں پر ٹائپ کیا ہے آپ کا الائنس ہے ان کے ساتھ اور ان سی پی کے اگر ہم بات کرتے ہیں جب بھی وہ انٹی انڈیا کے اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو کانگریس پر خاموش رہتی ہے عمر عبداللہ سامنے آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا نجی بیان ہے کانگریس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب آپ الائنس میں ہوتے ہیں الائنس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ ایک ہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو موڈی سرکار ہر مورچے پر فیل رہی ہے موڈی جی کی استثیر ٹھیک ویسی ہے جیسے نیم حکیم خطرہ جان تو کشمیر کے لوگوں کا درد آج بھی شاید ہو کوئی سمجھنی بارے جس کے قارن جو اس طرح کے حالات ہیں وہ دیش کے سامنے آ رہے ہیں ہر بات آپ کو کانگریس کو ایک ہی علاپنا آتا ہے موڈی جی موڈی جی کتنا کرو گے موڈی جی موڈی کہتے کہتے ہیں ختم ہو گئے آپ لوگ آپ کی پریشانی دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح کے کام آپ نے کشمیر کر رہے ہیں موڈی موڈی بلکہ شانت رہے ہیں یہ دیش جانتا ہے جیسے جب رام راج تھا اس سمیں رام رام کا ناڑا لگتا تھا آج موڈی جی کی جو برچس ہے جو بس گروہ بننے جا رہا ہے اور بن گیا ہے تو اس کے قارن سارے لوگ موڈی جی موڈی جی کی طرف سارتک 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 بیہس سارتک بیہس کی طرف چلے موڈی جی کا جو اینکر کا سوال ہے اس سے آپ مکھے مددہ اگر آپ اپنے کشمیر کے پرچار اور موڈی جیسے اس پرچار کیلئے اس چینل پر بیٹھے ہو یہ تو یہ تو غلط ہے ناکہ تو نہیں ہے کانگریس تو نہیں ہے آپ کی سرکار رہی ہے پانچ سال کہا کیا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کشمیروں کو ہم نے مکھیدارہ میں جوڑ دیا سنو گے سنو گے سنو گے سنو گے سنو گے سنو گے اگر وہاں کبھی جیون میں سوچ سکتے ہو اجادی سے سکھ اگر آپ دلالہ سے لے کے اوپر آپ دلالہ تک کسی میں نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا بھوٹ ٹرن آؤٹ ہوگا وہاں پہ کبھی کشمیر کی جنتہ کا دکھ درد جاننے کی کوشش کیا آپ نے آپ خود مانتے ہیں یہ وہاں کے لوگ بول رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایک مین ریکٹر ہے ہماری بہن بہت یہ اب ہو رہی ہے اگر جڑ میں کچھ ہے تو وہ گیانتا ہے ہشکشہ ہے آپ کی سرکار نے کیا کیا جس طرح کا سپورٹ اور جس طرح کا ووٹ جمہو کشمیر کے لوگوں نے دیا جب وہاں پتھر پھینک رہے تھے اور کانگریز آج اس کے اوپر پانی پھیرنے کا آپ لوگ کے کام کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے ان سے گھٹوستن کرتے ہیں کہ دو پردھان منتری چاہیے جمہو کشمیر میں کوئی اس کے اوپر ہو جیسے مجھے مجھے بتائیے تھے ہی مجھے مجھے بتائیے ۔ کہ وہاں کی سمسطہ کے اوپر بات کرنے بیٹھے ہیں ۔ کے لوگ کم نکلے بھئی کیوں آتنکوادیوں نے کال دے کیوں انہوں نے آتنکوادیوں کی بات مانی نہیں یہی 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 میرا آپ سے سوال ہے آپ مجھے آپ مجھے یہ بتائیے مجھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ncp کے ساتھ ہیں وہاں پر nc کے ساتھ ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ آپ وہاں پر موجود ہیں آپ کا ان کے ساتھ الائنس ہے ایسے میں پی ڈی پی سے مانا کہ لوگ پریشان تھے ساڑھے تین سال انہوں نے مہا پر حکومت کی بی جے پی کے ساتھ انہوں نے سرکار بنائی لیکن چل نہیں پائی بی جے پی نے اپنا ان سے اپنا الائنس توڑ دیا پانچ سال بی جے پی کے وہاں پر حکومت رہی آپ ایک طرح سے پانچ سال سے بلکت ستہ سے دور ہیں نیشنل کونفرنس بھی دور رہی ایسے میں تو آپ کے پاس اتنے مددے ہونے چاہیے بی جے پی کو یا پھر پی ڈی پی کو گھیرنے کے لیے یا ایسا لگ ایسا رہا ہے کہ پی ڈی پی یا پھر بی جے پی ایک طرح کا ایک نیریکٹیو تیہ کر رہی ہے اور آپ صرف اس پر جواب دے ہی کر رہے ہیں دیکھئے کانگریس ایک راشٹے پارٹی ہے اور کئی بار چھتری دلوں سے جو سمجھوٹا کرنا پڑتا ہے وہاں کے لوگوں کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں مکھے مددہ یہ ہے کہ اگر کشمیر میں شانتی ہو اور اب صفحہ اٹھائے جائے تو اس میں بھاجبہ کو کیا اتراج ہے ارے گولام نبی آجاگی کا چھتر ہے وہ میں بوبا مبتی گولام نبی آجاگی وہاں سے ریپرزنٹیشن کر چکے ہیں کانگریس کا گھڑا ہے وہاں اگر بھوٹ پسٹ کام ہوتا ہے تو یہ آپ کے پہلے میں کہیں جائے گی یہ آپ کے کمی کہیں جائے گی امنتناک جو روی کر پھورے قسمی ہو رہا ہے بہت اچھی پوچھرنے ہو رہا ہے یہ آپ کی خلافت ہے وہاں کے لوگوں نے غلام نبی آجاگ اور مبوبا مبتی جی کا خلافت کرنے کے لیے کم ہو رہی ہے یہ کہی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کب اس سکھ بن جاتے ہیں کب حسائی بن جاتے ہیں بودی جی نے میں دعوے کے ساتھ چاہتا ہوں وشو گروہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور دیش کو یہاں سے رہا ہے اس طرح کی الفاظ کر سمال نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی ایک زبان کی گرگٹ اور اس طرح کی بات ہے میں نے کہا کہ گرگٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ان راجنیتک لوگوں نے بھاجبہ کے لوگوں نے جملے باجی نے آج راہول گاندی نے مافی مانگا ہے یار کس چیز کی مافی مانگیا ہے راہل پر آرے آپ ان کی مہانتہ تو دیکھئی اگر انہوں نے کہا کہ بھی اگر میرے سے کوئی کلتی ہوئی ہے سپریم کوٹ سے مافی مانگ لی آپ کے نیتہ صبح سے شام تک دیش کی جنتہ سے جملے چھوڑتے ہیں اچھے چناب کے بعد میں جس راپیل سے وہ آدمی ایک سال سے جھوڑ بول رہا ہے اس نے مافی مانگا ہے دیش سے مافی مانگا ہے سپریم کوٹ سے مافی مانگا ہے ایک مچنی بات میں جمعو کشمی کی کری ہو بہتر ہوگا کہ ہم اسی پر ہی مستقر کریں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وہاں شکشہ بہت ضروری ہے اور موضی سرکار نے شکشہ کا بجلد کھٹایا ہے بہت غلط کیا ہے نہیں وہاں کھاند ناک کا بیروز مہبوبہ مہبتی کا بیروز ہے گلام نبی آجاد کا بیروز ہے پی ڈی پی کا بیروز ہے کانگریس کا بیروز ہے اس لیے لوگ نہیں نکلے ہیں وہاں پہ یہ ان کا بیروز ہے یہ ان کا چیتر ہے اس لیے بیروز ہے ہماری سرکار کے پخش میں کیوں نہیں نکلے سرکار کے پخش میں دھوڑی دال لوگ وہاں اٹھا گا ہے نا لوگوں کے ذات آپ کب تک چیٹنگ اور فراؤٹ کرتا ہے گا غلط نبی آجاد بنے آپ کے پاس میں آ رہی ہوں میں آپ کو بہت دے رہی ہوں آمید جی مجھے ہی بتائیے کہ آپ تو وہاں سے ہیں آپ ایک کشمیری پندت ہیں اور لگاتار بی جو پی کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا پہلے بھی مینیفیسٹوں میں آپ پھر سے جب آیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر پھر سے بس آیا جائے گا آپ کی کولنیز بس آئی جائیں گے آپ کو وہاں سے پھر سے آپ کو حق دلایا جائے گا جس کے آپ اصل ہفتار ہیں اور پیتیسے کو ہٹانے کی تین سو ستر کو ہٹانے کی بات تب بھی کی گئی تھی اور اب پھر سے کی گئی ہے کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے جس طرح سے مہیر جی لگاتا دعوے کر رہے ہیں کہ جتنی بھی لوگ یہ نکل کر آئے ہیں وہ دراصل موڈی ممکن ہے کہ نارے کی وجہ سے نکل کر آئے ہیں امیر جی آپ کو ایسا رکھتا ہے دیکھیں جس موڈی ممکن ہی کے بات کر رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ جمہو سے آیا ہے کشمیری پندر ڈسپریسٹ کمیونٹی کا ووٹنگ ہے اور وہ جمہو سے ہے سٹیٹمنٹ شرینکر سے ایسا کوئی آیا نہیں ہے اور ڈسپریسٹ کشمیری پندر کی ووٹنگ پرسنٹیج ہائی رہی ہے جہاں تک وادے کی بات ہے انیسو تریپن میں بھارتی جنسنگ بنا اور پارٹی ہی بنی ایک نشان ایک ویدان اور ایک سمویدان کو لے کر اور آج ساٹھ سال ہونے کو ہو گئے ستر سال ہونے کو ہو گئے اور ابھی تک یہ وادہ پورا نہیں کیا گیا ہے پچھلے تیس سالوں میں بارہ سال انڈیے کے سرکار رہی اور یہ وادہ پورا نہیں کیا گیا دوہزاد چودہ میں راشت پتی نے اکٹوبر میں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ کشمیری پنتوں کو واپس لیا جائے گا اور دوہزار اٹھارہ کے آٹی آئی رپلائی میں گرہ منٹرالے نے کہا کہ ہم نے ابھی تب کوئی پلان نہیں بنایا ہے ہم باپس کوئی بلیوپرنٹ نہیں ہے کہ کشمیری پنتوں کو کیسے واپس لیا جائے اور یہ بھی سچائی ہے کہ دوہزار انیس کے الیکشن میں اگر کسی پارٹی نے کم سے کم وادہ کیا ہے کم سے کم یہ درشایا ہے کہ وہ اس وادے کو نبانا چاہتے ہیں وہ بھی بھارتی جندہ پارٹی کیونکہ کانگریس اور کسی پارٹی نے کشمیری پنتوں کے واپس لے جانے کو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے لیکن وہاں سیٹ نہیں اس وادے سے اس وادے سے بی جے پی کو وہاں سیاسی فیٹا امید جی کیا ہوا کانگریس اور پی ڈی پی کو تو فائدہ بھی ہوا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہم نے تو وہاں سہادت دیئے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں بہت بڑیا آپ نے قربانیاں دیئے لیکن ان لوگوں سے پوچھئے نا ان لوگوں سے نے پوچھئے نا جنہوں نے آپ کسیری پندیتوں کے ووٹ لیے کسیری پندیتوں کے ساتھ چیٹنگ اور فراڈ پارٹی نے نہیں کیا یہ وہ لوگ کیے جو ان کا ووٹ بھی لیے سپورٹ بھی لیے اور ان کو دردر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیئے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مدل لال خورانہ صاحب سنگھ برما نے کتنے کشمیریوں کو پسا دیا آپ کی سرکار نے جرہا ریکارڈ پر بتائیں گیا کتنے کشمیری پتائے گیا آج میں جیسے گورنمنٹ آئی موڈی گورنمنٹ انٹیگریٹیڈ ٹاؤن سیپ ہم نے ڈبلپ کرنی کا ایک پرپوزر لکھا اور اس کے سروح کیا کیا آدمی کیا وہاں سوچ ہماری مہی جی ایک منٹ میرے سوال ہے امی جی آپ بادوں سے خوش ہے کہ اسے وادے پہ وادہ وادے پہ وادہ آپ سے بار بار ہر بار وادہ ہو رہا ہے صرف وادہ ہی ہے اگر ٹریک ریکارڈ پہ جائیں تو صرف وادہ ہی ہے وادہ کبھی فنپل نہیں ہوا ہے آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا ہے ہم لوگ جملے کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں ہم تو سچائی کی راجنیتی کرتے ہیں جمین راہو جی نے کیا کہا ہے کہ شکشا کا بجٹ مڑھائیں گے جب لوگوں کو شکشا ملے گی روزگار ملے گا گریبی پروار بہتر ازار سوچیں گے نہیں تب تک آپ پلان کیسے کریں گے بہت صحیح کہا ہے انہیں راجی جی کشمیر کے لوگوں کو اگر روزگار ملے گا اس شکشا ملے گی راجی برانجن جی بوسرا جی پچھلے مہینے کشمیری پندتوں نے خاص کروٹسن کشمیر نے سبھی پولٹیکل پارٹی سے مل کر نویدن کیا تھا کہ آپ کشمیری پندتوں کے پونر وستاپن کو لے کر کمیٹمنٹ کریں مینفیسٹوں میں اور نیائے کی بات کریں جسٹس کی بات کریں دو پہلو تھے جسٹس اور واپس لے جانے کی بات تھی اور کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے صرف بھاچپا کو چھوڑ کر اپنے مینفیسٹوں میں کشمیری پندتوں کے نیائے اور اٹرن کی بات نہیں کریے بلکل سچ ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے صرف وعدہ رہا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اگر آج بھی کسی نے کم سے کم کل میں مینفیسٹوں اٹھا کے بھاچپا سے سوال تو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا کیوں نہیں کانگرس نے تو وہ موقع بھی نہیں دیا ہم کو کیونکہ انہوں نے مینفیسٹوں میں یہ رکھا ہی نہیں جی چلیے حرباق سنگھ جی میرے ساتھ موجود ہے ان سے میں بات کروں گے آپ کے پاس آریوں میں راجیب جی حرباق سنگھ جی اچھا لگتا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ٹھوٹ گیا جی راجیب جی بوسرا جی جو میں ڈسکس کر رہا جاتا ہے اچھلی کہ وہاں کے جنتہ جو اس وار کی بوٹنگ ریشیو دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں بوٹنگ کیا اس کے پیچھے کیا ریجین ہے اچھلی وہاں کے جو عام جنتہ ہے جو ایکچول میں چاہتی ہے کہ تین سو ستر اور پہتی سے وہاں سے ہٹنا چاہیے اور اس کو وہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے جب تک وہاں سے مجبوط سرکار اور سانسک پارلیامنٹ میں آئے نہیں پارلیامنٹ میں تب آئیں گے جب وہ الیکشن ہوگا اور بوٹنگ ہوگی اب کیا ہوا وہاں کے جو لوکل جو جتنے بھی پولٹیشن ہے جو الگاو بادی نیتی کے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے چونکہ وہ اپنے گفہ میں ہی چاہتے ہیں کہ ہم ساری ستر ہٹ جائے اگر ایسا ہوتا تو وہاں کی جو دو ریجنل پارٹیز ہیں وہ اتنی بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ اس کی سیاست وہاں پر کرتی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا آپ نے کیا تو یہاں پر ایسا ہو جائے گا انہیں پتا ہے وہاں کی سینٹیمنٹ کم سے کم مشنگر کی یہ بات ایک راجیو جی آج انت ناگ بسرا جی آپ اگر یہ کرتی تو مجھے اچھا لگتا کہ انت ناگ کس کا گھڑ ہے گلام نبی آجاد وہاں سے سانسد رہے میبوبا میپتی وہاں سے سانسد رہی کانگریس اور پی ڈی پی کا گھڑ ہے مدداتا ان کو ہمیسا بھوٹ دیتے رہے ان کو چنتے رہے آج مدداتا ان کے لیے کیوں نہیں بھوٹ دینے نکلے سوال یہ ہے کانگریس اور پی ڈی پی کو بھوٹ دینے انت ناگ میں کیوں نے لوگ نکلے یہ پوچھنا چاہیے آخر کیا کمی رہ گئی ان دونوں نیتاؤں کے کام میں دیجے دیکھئے ایک طرف یہ کہتے ہیں ان کی پارٹی چلو ہم سے ناراج تھے تو ان کے لیے کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ گھتداری کرو گے گھتداری کرو گے ناراج کرو گے لوگوں کو جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے جس کو سمیہ پر روٹی مل رہی ہوتی ہے روزگار مل رہا وہ آتنکوادی نہیں بنتا میں پوچھ لہا ہوں کون بنتا نہیں یہ کلپ دیکھ اتنا آسان یہی بات ہے یہی آپ بھی کہ کسی کا پیٹ نہیں بڑا اس لئے وہ گندو خٹھا لے اس لئے وہ آتنکوادی بن جائے گا یہ تو دیکھیں یہ بہت عجیب سا آپ 370 وہاں پر رہے یہ کہنا ہے ہمارے یہ گیس بیٹھے ان کا اور یہ بھی صاف طور پر کہنا ہے جو بی جی پی سے میرے مہمان ہے ان کا کہنا ہے کہ دراصل جو نارازگی ہے وہ کانگریس سے ہے نارازگی جو ہے وہ پی ڈی پی سے ہے نارازگی نیشنل کانفرنس بات سنیے پہلے میں نے آپ کی بات سنی آپ چھپ کر سنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھتی تو بی جی پی کی وجہ سے بڑی بی جی پی کی اتنی سراؤنگ لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑھایا ووٹ نہیں پڑے تو وہ ہمارا فیلیر ہے ٹھیک ہے یہ ان کی اور دوسری جو بات سنی رہی بات کی جو اب میرے بائی ساپ کشمیری پنڈت بیٹھے امید جی انہوں نے کہا کہ شرین آئے شیخ پورا میں پنڈت کالنی ہے جو ملازم یہاں لگے ہیں ان کی حالت وہ دس دس سال سے دو دو فیملی تین تین فیملی ایک وارٹر میں بیٹی سرکار تو آپ ہی نہیں چلا ہی آپ مفتی محمد نے بنایا تھا محبوبہ نے بنایا تھا وہ اگر وہ حالت ہے کشمیری پندتوں کی اور کیا کی آپ نے سرکار سرکار آپ کی مکہ منتری محبوبہ محمد صحیح تے اگر میں کوئی غلط بولو گا مجھے جواب دیجئے بی بی جی پی پولرائز کر رہی ہے کشمیری پندت بوٹ کو حالان کشمیری پندت جو ہے وہ یہاں کشمیر اس کا ہے کشمیر کے انٹیگریٹی اور کشمیر کی سالمیت میں کشمیر پندت کا بہت رول رہا ہے تب ہی محمد جی نے زمین دینے سے منع کر دیا تب گھروں کو جلو آیا تو پی ڈی پی کا اتھیاس تو آپ مجھے نہ ہی سکھا ہیں تو بہت اچھی بات ہے 1990 میں پلائے نوہ گرہ منتری تھے مفتی محمد سید بھارت کے گئے منتری کشمیر کے نہیں کیا کچھ نہیں کیا بیٹی کو چھوڑانے کے کیونکہ سکرائب سے جڑے وہ ان کی آواز شاید اس طرح سے کلیر نہ ان کو جواب دینے دیجی بین میں آپ کمیٹی کو آپ کسی پارٹی کے اجنٹ ہو سکتے ہے کمیٹی کے نہیں ہو سکتے میں اپنا ایجنٹ ہوں سر میں پیڈی پی لے اجنٹ نہیں ہوں میں سچائی کی بات کرنی ہوں آپ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں جو میں نے کہا ہے اس کو غلط سابت کر دیجئے آپ فائل کر دیجئے مجھ پہ یہ مان ہانی آپ فائل کر دیجئے مان ہانی میں نے جو آج بولا ہے میں چیلنج کروں آپ مان ہانی فائل کر دیجئے مان ہانی فائل مان سنگ نوکری یہاں پر 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 سر نیائی چاہیے نیائی نوکری نہیں چاہیے نیائی چاہیے نیائی یاسین ملک یاسین ملک کڈنیپ پر ارشت ہوتا ہے جس نے کشمیری پندتوں کو مارا جس جو رسپونس بل ان کے پلا ہیں ان کو لے کر اور آپ کی لیڈر خون کے آسور ہوتی ہیں جس کے روپی یاسین کو کڈنیپ کی جم مفتی محمد سہید نے مل کر کڈنیپ کروائی تھی چلیے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ون ون ہو رہا ہے اور تمام جو ایشوز سے جڑے ہوئے ان پر بات نہیں ہو پا رہی ہے ایجی پی نے وعدہ کیا ایجی پی نے یہ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر بخ سنگ جی میں آپ کے پاس لوٹوں گی لیکن مہیش ورمہ جی آپ یہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں اور آپ لگاتار ہم یہ دیکھیں کہ بی جی پی ہو کانگریس ہو نیشنل کانفرنس ہو پی دی پی ہو تمام پارٹیز کے ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی جب بھی کشمیر کے مددے کی بات کرتا ہے تو وہ وہاں ورلڈ میں اس دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں ورلڈ میں ایک ایسا ٹنل بنایا گیا جو انگریز نے بھی کئی بار نخافی کوشیز کری کہ وہ ٹنل بنا کے جمہ کشمیر کو جوڑ دیا جائے کہ آنے جانے میں سبدہ ہو جائے وہ اعتحاشی کام اگر کسی نے کیا تو موڈی گورنمنٹ میں ہوا دوسری بات سن لیجی جس طرح سے آج کی ڈیٹ میں ہم نے وہاں پہ یا روڈ ٹرانسپورٹ کی بات ہو یا ریل ٹرانسپورٹ کی بات ہو یا وہاں بچوں کا ایجوکیشن اسکیل کی معاملے میں آج سب سے زیادہ جمہ کشمیر نے یہ جو بھیڑ پالن ہوتا ہے یا جو یہ فلو کا جو فوڈ پروسیسن ہوتا ہے اس میں اس سمیہ بچھرا جی آپ آقلا نکال لیجی اس اس کلنگ کے معاملے میں دیش میں نمبر ون پہ جن کے جس نے سب سے اچھا فوڈ پروسیسن کا کام کر کے وہاں لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری زمین درک جائے گی اس سے ہماری راجنیتی جو دکان چل رہی ہے بند ہو جائے گی اس کے لیے وہ یہ دھارہ تین سو ستر اور پہتیس اے آج کی ڈیٹ میں جمہو کشمیر کے لیے کسی طرح سے ریلیونٹ نہیں یہ اسی ٹائم ریلیونٹ تھا یہ خفداللہ یا چوارلال نہرو یا تمام لوگوں استعمال اس لیے اس چیز کو بنائے کہ اس سمجھ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے آج ہمارے جمہو کشمیر کے نوجوان جو پڑھے لکھے مسلم ہیں وہ اگدم ادار بادی لوگ ہیں وہ بکاس بادی لوگ ہیں ان کی سوچ یہ بلکل ہے نوز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر لوگ یہ مانتے ہیں کہ 35 سو سب ہٹ جانا چاہیے آپ یہ مان رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے موڈی ممکن کا نعرہ دیتے ہوئے بوٹ دیئے ہیں یہ حقیقت ہے جمہو اور کشمیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سری نگر سے کون سانسد ہے سری نگر سے کون سانسد ہے یہ اس آدمی کی ہر کہی جائے جو وہاں پرجنٹ سانسد ہے آپ کیوں نہیں کہہ کیا ہوتا ہے آپ سے مجھے سیکھنا پڑے گا آپ جی اتنے دنوں سے آپ بولٹیکل ڈیبیٹ کر رہی ہیں یہ ہوتا ہے پی ڈی پی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے نا میں پھر وہ ہی آرہا بی جی پی آج کے ڈیٹ میں کہاں جیتی ہے کون سے کشمیر کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں ہم تو اپنی راستی آسمیت آن سان بان اور جی ان کے کو مانتے ہیں ہم دارہ تی ستر ہٹانے کی بات جو کرتے ہیں ہم لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اس بات کے لیے پوری طرح سے ان کو تسلی دیں ان کو ایک بسواس ہو کہ ہم نے اگر انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہندوستان کا تو آج ہن کی ہت خوشی ہی میں ہے کہ اس ہاتھ کو اور مجبوطی سے پکڑے ٹھیک ہے اوکی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ہاتھ تھاما آپ انہیں ہندوستان کا پارٹ نہیں مانتے ری یہ جب آپ کے جوار لہ جوار لہ لہ جی نے جب وہ اگر منٹ کے تحت تحت بلا کیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں آشکشہ اور گریبی آپ اپنی گیان کو ٹھیک کرنے جی آپ بینا کچھ بینا لگیا اگیانی آدمی تحت بات کرنے آپ ممانوں بھی نہیں ہے اگر سکھ چاہ وہاں پہ کیوں ہے یا گریبی کیوں ہے اس کا آپ کو ریجن جان چاہیے کیوں اسکھ چاہ ہے اکیلو وہاں پہ بڑا سے بڑا انسٹریچوٹ آج کھول نہیں جا ریجن ملے گا اگر اگر آپ اچھے سوری ایک ملے آپ جو دوری راجیتی کرتے ہیں اگر پیٹس مجھ مجھ رضا سوری سوری راجیتی مجھ امید تھی اور میں آشا کرتا ہوں کیونکہ انتناک کے دو فیز اور بچے ہیں کہ لوگ بھاری بھومت میں آر ووٹ کریں تاکہ clarity ہو کہ 375 کو لے کر کیا بیجار رہے کیونکہ ایک ووٹنگ ہی بتا سکتا ہے نہیں تو یہاں بیٹھے political party کہے کم ووٹ اس لیے تھے کیونکہ ان کے کارن کساب یا انہوں نے مافی مانگنی چاہیے دونوں طرف سے اسی طرح سوال جواب انہوں نے تھوڑا اس کو ٹویسٹ کیا مگر بات تو یہی کہ آئیے نمبر میں ووٹ کریے اور اپنا مت یہ بتائیے یہ بلکل ضروری ہو سکتا ہے جمہو کشمیر سے الگ دے گا اور اسی کے ساتھ ہماری اس چرچہ میں بس اتنا ہی اور یہاں پر ایک بریک بریک کے بات دیکھیں ہمار پرائیم ٹائم ڈیبیٹ شو آج کا مدہ عمران خان کے ساتھ